اسلام علیکم وائس اف امریکہ واشنگن سے میں ہوں سارا زمان یہ ہے ویو ٹری سکسٹی افخانستان میں ہم مزاکرات کے لیے کیسے ساتھگار بنائی جائے اس پر ہم بات کریں گے آج ایک سابق امریکی سفارتکار سے اور ٹرمپ انتظامی کے جانب سے سفری پابندیوں کے تیسرے حکم نامے پر بھی عدالت نے عمل درامت روک دی ہے تفصیلات آج کے شو میں پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے اب دیکھتے ہیں اس کی ایک چلک پی آئی اے کا نیو یورک سے پروازیں ختم کرنے کا اعلان پاکستانی امریک بلینز اور بلینز ڈالر اگر پی آئی اے ہر سال لوس کر رہی ہے تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کو ایکٹیو رکھا جائے دلی والے پٹاخوں کے بغیر دیوالی بنانے پر کیوں مجبور اور لیبارٹریاں جو سونا اور ہیرے اگل رہی ہیں بلوچستان میں آج پولیس پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم پانچ پولیس اہلکار ہلاک اور دو رہاگیر بھی ہلاک ہو گئے جبکہ 23 افراد زخمی ہوئے ہیں بعض کی حالت نازک ہے پولیس اقام کے مطابق بلوچستان کانسیبلری کا ایک ٹرک آج صبح 28 اہلکاروں کو لے کر سریاب کے تربیتی مرکز جا رہا تھا نیو سریاب کے علاقے میں ٹرک ایک سپیڈ بریکر پر آہستہ ہوا تو ایک شخص نے بارودی مواد سے بھری اپنی گاڑی اس سے ٹکرا دی بم ڈسپوزل حکام کے مطابق دھماکے میں تقریباً ایک سو کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا دھماکے کے ذمہ داری کلبن شدد پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے بلوچستان کے وزیر داخلہ صرف راز بلوچستان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کی منصبہ بندی سرحت پار افغانستان میں کی گئی اور سرحت پار سے حملوں کا الزام پاکستان اور افغانستان دونوں ایک دوسرے پر آیت کرتے ہیں اسلام آباد اور قابل کے درمیان اعتمتان اس ہفتے پھر واضح ہوا جب افغانستان میں امن کا سیاسی راستہ تلاش کرنے کے لیے چار ملکی گروپ کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا اور نہ ہی اگلے اجلاس کی کوئی تاریخ بھی تیع کی گئی پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندے تقریباً ڈیرھ سال بعد مذاکرات کے لیے امان میں جمع ہوئے تھے محمد اشتیاخ بتا رہے ہیں کہ قابل ماضی کے وعدوں پر عمل درامت کا منتظر ہے افغان وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ مسکت میں ہونے والے اجلاس میں افغان وفد کی طرف سے خاص طور پر پاکستان سے اسرار کیا گیا ہے کہ وہ ماضی میں ہونے والے اجلاسوں میں کیے گئے وعدوں پر عمل درامت کرے اور اگر ایسا نہ ہوا تو قابل آئندہ اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا پاکستان کی طرف سے اس بارے میں کوئی بازابتہ رد عمل نے نہیں آیا البتہ سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمن مشاہد حسین کہتے ہیں کہ تمام فریقوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مسئلے کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے میں سمجھ دا ہوں کہ یہ تاتل ٹوٹا ہے حجبہ کی دورے کے بعد قابل میں اور انشاءاللہ آگے ہوگا ایک ہی واحد راستہ ہے مذاکرات اور مذاکرات ہونے پڑیں گے قابل حکومت اور طالبان کے درمیان اور اس میں پاکستان بھی شامل ہو چین بھی شامل ہو امریکہ بھی شامل ہو گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیز زکریہ نے کہا تھا پاکستان کے بارے میں اسلام آباد کا موقف واضح ہے پاکستان نے افغانستان میں امن اور استحکام کی تمام کوششوں میں شرکت کی اور اس بارے میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے چاہے وہ چار ملکی گروپ کی سطح پر ہو ہارٹ آف ایشیا یا کسی اور سطح پر کم از کم میرے جیسے لوگ جو اس ان حالات کو دیکھتے ہیں انہوں نے کوئی امید نہیں باندی ہوئی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ کسی بھی نتیجے کی طرف یہ میٹنگ لے کے نہیں جائے گی جب تک ان جو مین اس کے ایکٹر ہیں ان کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا جاتا اگر تو افغانستان حکومت طالبان کو کسی قسم کا کردار مستقبل میں دینے کے لیے تیار ہے تو ہی یہ بات آگے چل سکتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے حصول کی کوشبہ مانی بنانے کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان برائے راست باتچیت ضروری ہے محمد اسٹیاک وحصف امریکہ اسلام آباد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ساکا کرنے کے ساتھ ہائے جی سفارت کے لお願い ہیانے جو کہ پاکستان میں بھی اعلی سفارتی اعوضوں پر پر رہ چکے ہیں آپ کی کابی کرویاں جو کسی لوگ جو وہ اماد نم妳 تنکستف جائے لیکن پاکستان پاته didn't으면 پاکستان و فغانستان تو کوری اینجا راستیب نہیں جوہا ، ہمارے اچھانا براہ طرح ساء پیشتر میں اتنید اچھانا جعلی ہے اچھانا جالے اچھانا جوہا ، اچھانا جوہا ہے کھر اچھانا جوہا حملہ پیشتہ بلکے چھانا جمارہ صحافہ بھی اچھانی دریائی اس پیشتر میں پیشتہ پیشتہ اور پیشتہ باستگار ستاہا لهای ساتھانا جوہاں یہ شکریہ فدیر آدھائی نگنید شکریہ But how do you do that? Well, it's a challenge because these two countries have had many dialogues. They've been talking to one another, but they talk past each other. So there is no easy answer. Ambassador, you've served in Pakistan as well. Three times. Three times, exactly, and you were there from 2008 to 2010 last. Correct. From your experience, what have you seen working with Pakistan in terms of diplomatic efforts? Well, as difficult as the Afghan-Pakistan relationship is, the U.S.-Pakistan relationship also complicated. When I was there, we were trying, through the Kerry Lugar legislation, to stabilize the relationship. Now we see the Trump administration trying to put more pressure on the relationship on Pakistan. My own experience is that the pressure doesn't work. You need to have a dialogue. You need to have confidence. All right. So, Ambassador Faris, in Pakistan, they've served three times in Pakistan, and they've said that pressure doesn't work in America and Pakistan's relationship. Another really important player in the region right now is Russia. Now, Russia, as recently as Monday, denied that it has any ties with the Taliban, that it's not supporting the Taliban in any way. What kind of a role do you see Russia playing? Can it be a positive influence in the region or no? Well, one would hope that it would. Of course, we have strongly believe that Russia is supporting the Taliban, is assisting. And so, for them to back off of that assistance and to be part of the political process to make clear that there needs to be reconciliation inside of Afghanistan, that would be a very important step. Are the U.S. authorities in conversation with Russia at all on this topic? I think that we have had discussions with the Russians as part of the broader regional dialogue that we have with them, but it's to be more focused on Afghanistan. Right now, we know that Trump administration has nominated an ambassador for Afghanistan, John Bass, but he's not on the ground yet, but will be in office for almost a year coming up soon. For this long, not having an ambassador in Afghanistan, as an ambassador yourself, what kind of challenges do you see disposing? Well, I think that it's important to have Ambassador Bass in Kabul as soon as possible. He's in Ankara now. As soon as he can complete his confirmation process, he should move to Kabul. Although the embassy, the Chargé d'affaires is a very experienced, a very capable officer, there's no substitute for having an ambassador in place. So Afghanistan, there's no fear of being in Afghanistan. If you are in Afghanistan, the U.S. authorities are in the same way. They are in the same way. Ambassador Firesk, we really appreciate your time and your insight. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. Velo. سیکیورٹی کو نافذ کرنے کا جو میار ہے یعنی اسے جو نافذ کرنا ہے اس کوشوں کے لیے دھچکا ہے لیکن کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جو پرمضبط ردعمل کا اصحار کر رہے ہیں نزی جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ وفاقی جج نے چھ ملکوں سے امریکہ آنے والے مسافروں پر پابندیوں کے خلاف حکم جاری کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق یہ ممالک امریکی سیکیورٹی کے میار پر پورا اترنے کے لیے کافی معلومات فرہم کرنے میں ناکام رہے تھے اس سفری پابندی کے تحت چارڈ ایران لیبیا سومالیا شام اور یمن سے آنے والے مسافروں پر امریکہ میں داخلے پر مختلف اقصابندیاں آئے تھی اپنے فیصلے میں جج ڈیریک وارسن نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے نئے سفری حکم نامے میں مختصرا وہی خامیہ ہیں جو پچھلے حکم نامے میں تھی اس میں ضروری تفصیلات موجود نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نشاندہی کیے گئے چھے ملکوں سے تعلق رکھنے والے پندرہ کروڑ سے زیادہ اسے متعلق معاملہ امریک کے خلاف ہو سکتا ہے ہوائی کے اٹرنی جنرل ڈوگلس چن کا کہنا ہے کہ انہیں جج کے اس حکم نامے سے بہت خوشی ہوئی ہے اور یہ کہ ان کی ریاست ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس امتیازی سفری پابندی کو روکنے کے لیے ہر اقدام کرنے کے لیے تیار ہے ایسی دیگر بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں امریکی حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی مدد سے وہ امریکی لوگوں کو دہشتگردوں سے محفوظ کر سکتے ہیں ان شے ملکوں سے تقریباً لاکھوں لوگوں کو روکنا حقیقت میں مسلمانوں پر پابندی ہے جو قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ہوای مسلمان اور دوسرے کئی افراد صدر ٹرمپ کی جانب سے سفری پابندی والے حکمنامے کے خلاف عدالت میں گئے ہیں جج کا یہ عارضی روکتھام والا حکمنامہ شمالی کوریا اور وینزویلہ پر پابندیوں میں مداخلت کرتا نظر نہیں آتا جی آپ کو یہ چلیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ دو سفری پابندیوں والے حکمناموں کو امریکہ کی عدالتوں میں بلوک کر دیا گیا تھا جسے بعد میں سپریم کورٹ نے کچھ ترامیم کر کے دوبارہ نافذ العمل کیا اس سے مطالب کچھ سماعتوں کو منسوخ بھی کر دیا گیا تھا اور کچھ التواق کا شکار ہیں اس حالیہ عدالت کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل کرے گی محکم انصاف کا کہنا ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف اپیل کرے گی لیکن ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی جانب سے کسی بھی طرح کے فیصلے کا وہ احترام کرتی ہے کن بھی امید کرتی ہے کہ انہیں کامیابی ہوگی جی سارا سینکیو نیلو فر فر دس اپڈیٹ اور پی آئی اے کا نیو جوک روٹ ختم ہونے سے پاکستانی امریکنز کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے یہ آئیں گے پروگرام میں آگے چل کر دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں بہت سی منفرد ویڈیوز اور فیٹرز بھی موجود ہیں امریکہ کے امیگرنٹ ویزا پروگرام کے لیے جو کہ گرین کارڈ لوٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے خاصتیں آج سے جمع کر آئی جا سکتی ہیں اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر اور ہمارا ہفتہ وار ٹیک سیگمنٹ بھی شامل ہے آج کے شو میں جس میں بات ہوگی سونے اور ہیروں کی لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف اسے سے ملنے والی کچھ اہم بین مقوامی خبریں ورل ویو میں تراکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انکوپ میں آپریشن کے دوران کچھ جنگجیوں سے موسل دیم اور تیل کے زخیروں کے ساتھ ساتھ مزید علاقہ قالی کروا لیا ہے فوج کے مطابق علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے سومال انٹیلیجنس کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ہفتے کے روز موغا دیشوں میں ہونے والے دہشت کردی کے حملے کا نشانہ حالی میں بنایا گیا ترک فوجی اڈا اس حملے میں کمس کم تین سو افراد حلاق ہو گئے تھے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے القدس، حیبرون اور رملہ سمیت کئی علاقوں میں واقعہ میڈیا کے دفاتر پر چھاپا مار کر دستاویزات اور سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق یہ مواد انتشار کھلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا سپین میں کٹلونیا کی اہلہیدگی کا مطالبہ کرنے اور رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف ہزاروں افراد نے پیرسلونہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ان لیڈرز پر الزام ہے کہ انہوں نے ریفرنڈم کے دوران عام عوام کو کلس پر تشدد کے لیے اقصایا پاکستان کی قومی ائرلائن پی آئے نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ ہفتے میں دو دفعہ نیو یوک سے لاہور اور کراچی جانے والی فلائٹ سروس بند کر دے گی پی آئے اکتوبر کے بعد اس روٹ کی کوئی بکنگ بھی نہیں کرے گی نیو یوک میں آباد پاکستانی کہتے ہیں کہ پچپن سالوں سے چلنے والی اس سروس کے بند ہونے سے انہیں کافی پریشانی ہوگی بہت ساری تکلیفیں ہوں گی کرائے کا مسئلہ ہے آنے جانے کا مسئلہ ہے چکٹ کرانے کا مسئلہ ہے یہ ڈریکٹ فلائٹ جو ہے تیرہ گھنٹے میں ادھر پہنچتی ہے اگر وہ دوسری کوئی ائر لین لیتے ہیں ان کے ساتھ فیملی ہے بچے ہیں وہ دو تین سٹارپ بڑھ جاتے ہیں فیملی کے بعض میمبر ہمارے پی رینٹس ہمارے بزرگ ہمارے دوسری لوگ نہیں ہیں زیادہ ان کے لیے وہاں سے دوسرا جہاز بدلنا اور اپنا اپنی پراپر فلائٹ ڈھونڈنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو پی آئے میت کو پاکستان لے جانے میں مدد کرتی ہے یہ کام اب مشکل ہو جائے گا لیکن لوگوں کو پی آئے کی فائننچل مشکلوں کا بھی احساس ہے پی آئے کی سرویس ہمیں چاہیے لیکن اگر پی آئے ہر سال لوز کر رہی ہے تو کوئی جواز نہیں تو اس کو ایکٹیو رکھا جائے یہ بھی کہتے ہیں کہ سرویس کو کوئی حل نہیں ہے بجائے اس کو بند کرنے کے اس کی فلائٹیں بڑھائیں ہمارا سارا پسنجر جو پاکستانی پسنجر ہے لاہور کا اسلامباد کراچی کا سارا ایمرٹس پہ اتحاد پہ اور قطر پہ جا رہا ہے تو ہم آپ پی آئے پہ کیوں نہیں کرتے ایسا ہے جو ہے ریمیٹنس پاکستان کو جاتا یہ ہماری اپنی ائرلائن ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنا پرافٹ ہو پاکستان کا جو ہم لف کرتے ہیں پاکستان سے انڈیا کی ائرلائنز یہاں پہ آتی ہیں جاتی ہیں ہمیں بہت دکھ ہوگا اگر پاکستانی ائرلائن بند ہو جائے گی ادھر پر دلی طور پر دکھ ہوگا ویسے آنا جانا تو چلو بہت ائرلائن ہے بند آ جا سکتا ہے لیکن ہمارے ملک کی ائرلائن ہے وہ بند ہوگی تو ہمیں افسوس نہیں ہوگا اور اب کچھ بات ہو جائے آن لائن دنیا کی پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران سوشل میڈیا پر می ٹو کے نام سے ایک کیمپین چھائی رہی جس کا مقصد ان لڑکیوں اور خواتین کو بولنے کا حوصلہ دینا تھا جو کبھی نہ کبھی جنسی طور پر حراسہ کی گئی یا جنسی حملے کا نشانہ بنی اس کا آغاز کیا امریکن ایکٹرس ایلیسا ملانو نے ایک ٹویٹ سے اور جلدہ سمیت کئی سٹارز اور پھر دنیا بھر کی خواتین اس میں شامل ہو گئیں کئی نے کھل کر اپنے گھنانے تجربات بیان کی اور ایک دوسرے کی حمد بدلت ارتفا ناصر نے فیس بک پر لکھا کہ کون نہیں ہوا اس رویے کا شکار ہم خواتین کو باختیار بنانے کی بازلس اس لیے نہیں کر دیں کیونکہ ہم پاگل ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے چاہیں لڑکیاں اس کے بارے میں کھل کر بولیں یا نہیں ٹویٹر پر ایلری جونز نے لکھا کہ خواتین کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا مردوں پر حملہ نہیں ہے جواب میں پھر ہاؤ آئی ویل چینج کے ہیش ٹیک کے ساتھ مردوں نے اپنے رویوں کو بہتر کرنے کے عظم کا سوشل میڈیا پر اظہار کیا بریانی برو نے ہاؤ آئی ویل چینج کے بارے میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا سماجی مقام کچھ کم کروں تاکہ مردوں کے لیے محفوظ جگیں خواتین کے لیے بھی محفوظ بنیں یہ کیمپین ہالی وڈ پروڈیوسر ہاروی وائنسٹی چالیس سے زیادہ خواتین کی جانب سے سیکشل ہراسمنٹ کے الزامات کے بس منظر میں شروع ہوئی ہے اور اب بھی جاری ہے جن سے جرائم کا نشانہ بننے کے اعتبار سے ویسے خواتین کے لیے دنیا کی بدترین میگا سیریز ہیں برزیل کا شہر ساوپالو اور بھارت کا دارل حکومت دلی تھامسن روائٹرز فانڈیشن کے مطابق لنڈن وہ بہترین بڑا شہر ہے جہاں خواتین کو جن سے جرائم نقصان دے روائیوں سے تحفظ حاصل ہے اور صحت تعلیم اور مالی وسائل تک آسان رسائی بھی ملتی ہے قاہرہ اس لحاظ سے بدترین شہر ہے اور کراچی اس سے قدر بہتر کراچی اور دلی میں خواتین کی مشکلات پر تفصیلی رپورٹس بھی ہم جلد آپ کے لئے لے کر آئیں گے اور دلی کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کل جب دنیا بھر میں بسنے والے ہندو دیوالی منائیں گے دلی کے باسیوں کو یہ تہوار آتش بازی کے بغیر منانا ہوگا کیونکہ بھارت کی سپریم کورٹ نے شہر اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں پتاخوں کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے کیوں بتا رہی ہیں ریتل جوشی گزشتہ سال دیوالی کے اگلے روز جب دلی والوں کی آنکھ کھلی تو سموک کی موٹی تہنے شہر کو ڈھکا ہوا تھا دیوالی کے روز یہاں بہت خطرناک سمجھے جانے والے پولیوٹنٹ پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کا لیول سیف لیمٹ سے پانچ گناہ زیادہ اگلے دن یہ بڑھ کر دس گناہ سے بھی زیادہ ہو گیا بھارتی سپریم کورٹ نے دیوالی کے پتاخوں کو اس کی لیے ذمہ دار قرار دیتے ہوئے پتاخوں کی فروخت پر پابندی آیت کر دی ہے میرے حساب سے بلکل صحیح ہے and I am in favor of that pollution تو ہوتا ہی ہوتا ہے یہ سال میں ایک جنہ آتا ہے اور اس کا contribution کے لیے بہت minimal ہے تو even for one day the quantum of crackers being burned in India and particularly in big cities is humongous کئی pollutants ایسے ہوتے ہیں جو کہ monitor بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جس طرح کے metals اکٹوبر نومبر کے مہینوں میں ڈلی کی ہوا آلودہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ان دنوں یہاں ہوا ایک میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے یعنی تقریباً ٹھہری ہوئی سی معلوم ہوتی ہے اور فضا کو آلودہ کرنے والے pollutants ہوا میں بکھرنے کے بجائے سموگ کی شکل اختیار کر لے ماہرین پٹاخوں کے علاوہ بھی کئی اور چیزوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں سڑک کے اوپر دھول ڈال لینا بیلڈنگ میٹریل کا کھلے آم جانا گاڑ برننگ ہو رہی ہے گاڑیاں چل رہی ہیں یہ جو فیکٹر ہیں یہ بھی پولیوشن کر رہے ہیں ہمیں ایک بار دیکھنا ہوگا کہ ریڈیوسنگ دے کریکرز ایمپروبز دے ایر پولیٹی اور نوٹ کیونکہ یہ ہوگا کہ دوسرے سورسز سے آتا ہے یا پھر کریکر سے آتا ہے وہ ریزولو ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ پٹاخوں کی محض فروف روکھنے سے انمائیمنٹ پر ان کے برے اثر کا پتا چلانا ممکن ہے پٹاخیں جلانے یا نہ جلانے کا فیصلہ ابھی بھی دلی کی آوام پر ہے رتن جوشی اردو ویوے دلی کہتے ہیں مرا ہوا ہاتھی بھی سوال آکھا ہوتا ہے اور بیکار موبائل فون وہ تو سونا اگل سکتا ہے محاورتن نہیں واقعی موبائل فونز کے اندر سونے سمیت بہت سی مختلف دھاتوں سے بنے پرزے لگے ہوتے ہیں برطانیہ میں ان سے سونا علیدہ کرنے کا ایک محول دوستری کا تلاش کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کے ٹیک سیگمنٹ میں پرانے اور ناکارہ فونز کو کچھرا سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے مگر ان میں پھینک ایک بڑی امریکی الیکٹرونک کمپنی ڈیل کے بلوک کے مطابق ایک ٹن سمارٹ فونز میں تقریباً تین سو گرام سونا موجود ہوتا ہے جس کی قیمت بارہ ہزار ڈالر ہے دنیا بھر میں استعمال ہونے والے سونے کا تقریباً سات فیصد اس وقت ناکارہ الیکٹرونک مسنوات میں سے سونا نکالنے کا موجودہ طریقہ کار خطرناک ہے دنیا بھر میں کافی محنت درکار ہوتی ہے دھاتوں سے پر حصوں کو علاق کرنے کے لیے انہیں زہریلے کیمیائی مادوں جیسے سائنائیڈ میں تحلیل کرنا پڑتا ہے یہ کیمیائی مواد بعد میں مقامی جھیلوں اور ندیوں میں بہا دیا جاتا ہے یونیورسٹی آف ڈنبرو میں انستانوں کا کہنا ہے ایک ایسا کیمیائی مرقب ایجاد کیا ہے جو محفوظ اور زیادہ پہتو طور پر سونے کو دوسری دھاتوں سے الگ کر سکتا ہے ہم نے اپنا سفید مرقب اس نامیاتی محلول میں ڈالا ہے جس کے بعد آپ ان دھاتوں کو جنہیں آپ نے پانی یا تضاب میں پگھلایا ہے اس نامیاتی محلول میں ڈال سکتے ہیں جب آپ ان کی آمیزش کرتے ہیں تو وہ دو تہیں بن جاتا جب آپ اسے خوب اچھی طرح ہلاتے ہیں تو پھر وہ تمام سونا ایک تہ میں بیٹھ جاتا ہے جو موبائل فونز کی دھاتوں میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نئے عمل میں کیمیائی مادہ استعمال نہیں کیا گیا اور مختلف دھاتیں الگ کرنے کے لیے ایسے ہی کچھ اور مرقبات تیار کیا جا سکتے ہیں سائنس دان اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نئی ٹیکنالوجی کو سنتی سطح پر مطارف کروایا جائے اور صرف موبائل فونز سے سونا ہی نہیں نکالا جا رہا اب تو لیبورٹریز میں ہیرے بھی بنایا جا رہے ہیں جو اصلی ہیروں سے زیادہ شفاف ہیں انجینئرز لیب میں ہیرے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو بلند درجہ حرارت میں رکھ کر اسے کاربن اور دیگر کیمیکلز فرام کرتے ہیں جس سے کرسٹل کی مانند ہیرے کی قلمیں بنتی جاتی ہیں اور چند ہی ماہ میں نیا ہیرہ تیار ہو جاتا ہے قدرتی طور پر یہ عمل ہزاروں سے عمل ہوتا ہے لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کا نیچرل ہیروں سے فرق یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا لیب منفیکچرڈ ہیرے عام ہیروں یعنی قدرتی ہیروں سے قیمت میں کم ہیں اور ماحول پر بھی ان کا وہ منفی اثر نہیں پڑتا جو ہیروں کی کانکنی کے دوران پڑتا ہے تو ایک اچھا اور ریلیٹیبلی سستہ آلٹرنیٹیف ہے ان لوگوں کے لیے جو ان دنوں جیولری کی شاپنگ کر رہے ہیں لیکن یہ ہر جگہ ایویلیبل نہیں ہے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا بیو 360 فیڈبیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر ایڈرس ہے facebook.com سلاش وی او اردو اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے سارا زمان کو اجازت دی حافظ موسیقی 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 موسیقی